اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ایلو سی کے اوپر اور یہ جو آپ پیچھے پہاڑیوں پہ آپ کو جو دھن نظر آ رہی ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے یہ سامنے انڈیون اوکوپائٹ کشمیر ہے اور ایلو سی کے اوپر جنرل باجوہ نے بھی عید آدھا کی اور بہت زیادہ تنقید بہت زیادہ ردعمل آ رہا ہے عوام کی جانب سے اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا حالات ہیں اس وقت کشمیر کے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا یہ جاننا یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کے بعد حالات کیا ہیں کشمیر کے اندر اور خاص طور پر ویلی کے اندر جو کچھ کل ہمیں دیکھنے کو ملا اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر جو حکومت ہے وہ خاموش رہی یہ جو بادل ہیں آپ کو یہ سارے ایلو سی کے اوپر بلکل موجود ہوں میں اور یہ جو آپ کو دھن نظر آ رہی ہے یہ پہاڑییں یہ سارے ان کے مرچیں کیمرہ شاید اس طرح سے کور نہیں کر پائے گا لیکن یہ بہت واضح طور پر یہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں اس طرف بھی آپ کو یہ جو پہاڑییں نظر آ رہی ہیں جن کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے پیچھے دھند ہے یہ تمام اس وقت ایلو سی کی بانڈری ہے اور یہاں سے آپ سے بات کرنے کا بسکلی مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی جنرل باجوہ کل آئے انہوں نے بھی ایلو سی کے اوپر عید کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ عوامی ردعمل میں بہت سخت اضافہ ہو رہا ہے بہت عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ایلو سی کے اوپر کل جو آزاد کشمیر کی لوکل کا عادت ہے جس میں سردار تنویر علیہ السقان ہے جس میں ان کے دیگر وزرات ہیں ایک کے برگیڑ کے جو کمانڈر ہیں ان تمام لوگوں نے بھی ایلو سی کے اوپر عید ادا کی لیکن بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ قوم جو ہے اس وقت تقسیم کا شکار ہے سوال اس وقت لوگ اب برائے راست فوج سے بھی کر رہے ہیں کچھ دن پہلے میں یہ چیز بھی بتانا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ مظر عباس نے ڈاکٹر مالک کے پروگرام میں ایک انکشاف کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پنڈی اور اسلامباد کا جو جھگڑا تھا وہ بڑا فطری جھگڑا تھا وہ ہم دیکھتے تھے اکثر اوقات ہوتا تھا پنڈی کی اسلامباد سے لڑائی ہوتی تھی یہ چیزیں ریپورٹ ہوتی تھی لیکن اس وقت جو ان کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کے جو اختلاف ہے وہ اب پنڈی کے اندر بھی پایا جاتا ہے یعنی کہ وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کنسنسز نہیں ہیں جو کچھ ہوا جس طرح سے اس ایمپورٹڈ رجیم کو انسٹال کیا گیا اور اس کے اوپر جو فوج تھی وہ نیوٹرل ہو گئی لیکن اس کے بعد جو ایک عوامی رد عمل آ رہا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کی عمران خان سے ملاقات کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے مجھے نہیں پتے اس خبر میں کتنی صداقت ہے لیکن اگر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یوں سمجھیں کہ بہت سارے ایشوز پاکستان کے اور یہ جو پاکستان کی جو قوم اس وقت تفریق کا شکار ہے اس سے کم از کم ایک بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے قوم کو اور یہ جو تنقید آ رہی ہے اداروں کے اوپر خاص طور پر اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر یہ لوگ اپنی اپنی انائیں ترک کریں ایک سلوشن کی طرف جائیں اور سلوشن آپ کو پتہ ہے قوم اس وقت جو ہے وہ الیکشن مانگ رہی ہے قوم یہ کیلئے کہ الیکشنز ہونے چاہیے قوم کی اکثریت سوشل میڈیا پہ ہو سڑکوں پہ ہو عید کے جو اجتماعات ہیں ان میں ہو دیگر مساجد کے اندر جو اجتماعات ہوئے پہلے جمعہ کو ہم نے دیکھا تو لوگ اس وقت یہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے جو مقدمات دائر کر رہی ہے اس کو ایفورڈ کرنے کے لیے اس کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے بات کر لیتے ہیں جو ردیعمل عارف فوج کا وہ بہت عجیب ہے اس حد تک عجیب ہو گیا ہے وہ لوگ جو کل تک فوج کا ہر کام میں دفاع کرتے تھے جو ففت جنریشن وارفیر کو ہر فرنٹ فوٹ پہ لڑتے تھے ہر جگہ پہ فوج کا دفاع کرتے تھے وہ تمام لوگ اس وقت فوج سے گلا کر رہے ہیں ان کو فوج سے بہت سخت شکایت ہے جنرل باجوہ کی جو ویڈیو ہوئی اس کو تقریباً آئیس پی آر نے اس کو ٹویٹ کیا ایک ملین لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا لیکن اس کے اوپر جو کمنٹس آئے وہ بہت تکلیف دے بھی ہیں اس کے اوپر تقریباً پنتالیس ہزار کمنٹس آئے جس وقت میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی میں نے اس کو بھی دیکھا کل وہ جو مکسیمم کمنٹس تھے لوگ اس پہ فوج سے جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں لوگ فوج سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا آپ نے ان لوگوں کو لاکر بٹھا دیا عمران خان کی جگہ پہ جو کسی طور بھی عمران خان سے جو ہے وہ بہتر نہیں تھے اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ ہوئی تھی فوج کی آئیس پی آر کی جانب سے ظاہر آئیس پی آر کا جو انٹریکشن کا ایک ذریعہ ہے وہ صرف ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا ان کی پریس بریفنگ ہوتی ہے ٹویٹر ہینڈل پہ بہت زیادہ لوگ ان سے اس دفعہ برائے راست سوال کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں جو نو اپریل کی ٹویٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی تقریباً ایک لاکھ نو ہزار ریپلائز آئے ہیں جو روٹین میں ایسا نہیں ہوتا روٹین میں اتنی زیادہ جواب نہیں آتے ان کو لیکن اس دفعہ جو جواب آ رہے ہیں پہلے لوگ فوج سے بڑی محبت کرتے تھے فوج سے ایک جنون کی حد تک رومانس کی حد تک ایک عشق تھا لیکن اب لوگوں کو شاید تھوڑی سی شکایت ہے فوج کی اوپر وہ شکایت یہ کہ اگر امریکہ ریجیم چینج کر رہا تھا اگر یہ سازش ہوئی جس کو امران خان نے رات کو بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے خلاف بالکل سازش ہوئی اور یہ بہت خطرناک سازش ہوئی تو اس میں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ سازش ہوئی تو سازش کا جو سازش سے جس نے نمٹنا تھا وہ ادارے تھے تو ادارے اس کی اوپر کیوں خاموش رہے ہیں اداروں کو سازش کو ناکام بنانا چاہیے تھا فوج کو امران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور یہ جو لوگ اوپر آ کر بیٹھے یہ کسی طور بھی امران خان سے بہتر لوگ نہیں ہیں یہ صورتحال اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس درجے کی تنقید ہوگی اور اس طرح سے ہوگی دیکھیں یہ ایک اختلاف کی فوج کی اور عوام کے درمیان اختلاف کی وہ سٹیج آگئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور اس کے لیے شاید ہندوستان نے کتنے عرب روپے لگائے ہوں گے اور ہندوستان کے پاس پہلے جب ہم فوج کے جو سینئر لوگ ہوتے تھے ان سے ملتے تھے جب ہم ان کی تینک ٹنکس میں بیٹھتے تھے جب ہمیں بریف کیا جاتا تھا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس وقت بھارت کے پاس یہ بڑی امپورٹن میں بات بتا رہا ہوں آپ کو ہمیں یہ بتاتے تھے فوج کے لوگ کہ اس وقت بھارت کے پاس پاکستان کو توڑ دیں کے صرف دو طریقے بچے ہوئے ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی منافرت شیعہ سنی فسادات پھلائے جائیں پھر وہ بتاتے تھے کہ اس کو ہم نے بہت حد تک کور کر لیا ہوا ہے اب مذہبی منافرت اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستان کے اندر اور پھر وہ جو دوسری چیز بتاتے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ جب دوسرا اور آخری اتھیار ہوگا جو دشمن ہے جو ہندوستان ہے اس کے پاس وہ پاکستان کی آوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج کو نفرت کو ادم اعتماد کو اور اس طرح کی جو ایک صورتحال جو اس وقت اب پیدا ہوئی ہوئی ہے اس صورتحال کو پیدا کرنا ہوگا یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی ون ون سچویشن ہوگی تو اس وقت بالکل اگزیکٹلی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ سچویشن ہے یا ہم اس کے بالکل قریب ترین پہنچ چکے ہیں تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا اس وقت جو قوم کے اندر ایک تکلیف ہے جو رنج ہے جو گلہ ہے وہ اوپن لی لوگ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں پہلے جو چیزیں شاید نیجی محفلوں کے اندر ہوتی تھی جو گھر کے اندر ہوتی تھی جو پرائیویٹ ہوتی تھی وہ اس وقت اب برائی راست ٹویٹر کی اوپر ہو رہی ہیں اور اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ لوگ برائی راست ٹیک کر رہے ہیں پہلے شیری مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا اس میں بھی انہوں نے فوج سے ٹیک کر کے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ یہ سازش نہیں ہے جب وہ ایک امریکن انیلسٹ ہی ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک تجزی آیا ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اب یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ رہا ہے دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں اس وقت اگر قوم کے اوپر کوئی احسان کرے گا اداروں کے اوپر کوئی احسان کرے گا تو ان کو یہ چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے قوم کو ایک سلوشن دیا جائے اور سلوشن جو ہے وہ الیکشنز ہے قوم ان لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس میں جو برائے راست اٹیک ہو رہا ہے جو بہت تکلیف دے ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ خوج کے اوپر ہو رہا ہے اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ الو سی کے اس پار جو کشمیری بستیں ان کو نماز عید جو ہے وہ ادا نہیں کرنے دی گئی یہ ایک بکھاری حکومت کا اس کی اوپر خاموش رہنا سمجھ سے باہر ہے اس سے پہلا کبھی نہیں ہوا اب الو سی کے اوپر بھی لوگوں کو عمران خان کی قدر آتی ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی حل چل ہوتی تھی تو وہ اس کے اوپر بات کرتا تھا وہ اس کے اوپر بولتا تھا لیکن اب یہ انفورچنیٹ ہے کل جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا بہت ساری مساجد کے اندر جو مناظر ہم نے دیکھے وہ بہت تکلیف دے تھے اور اس سے بھی زیادہ تکلیف اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ کس طرح یہ جو بکھاریوں کا ٹولہ ہے اس کے اوپر خاموش ہے الو سی سے آپ کو دیگر چیزیں بھی انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے بہت ساری ڈیویلپنگ صورتحال یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے صورتحال ڈیویلپ ہوتی ہے اور فیل وقت ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ